ہماری پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا ناسور یہ ہے کہ ہم پاکستانی اس انداز سے ٹیکس نہیں دیتے اس تعداد میں ٹیکس نہیں دیتے جو ان پر واجب ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی روش ریشو یعنی کہ پاکستان میں جو ٹیکس جبا ہوتا ہے اور پاکستان کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے وہ پوری دنیا میں جو کم ترین ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ٹیکس چوری عام ہے اور اس میں ایک اور چیز انسر شامل ہے کہ ٹیکس چوری کاروبار کرنے والے یا ان سے منسلک دوسرے لوگ ہی نہیں کرتے اس میں حکومتی ادارے خاص طور پر وہ ادارے جن کا کام ٹیکس جمع کرنا ٹیکس کی شناک کرنا ہے وہ اس میں ملے ہوتے ہیں گویا کہ ایک نیٹورک ہے جو کام کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک دو اور ڈائے والی سیچویشن ہے عمران خان حکومت کے لیے پانچ چیئمن ایف بی آر چینج ہو چکے ہیں ایف بی آر میں اصلاحات کے عمل کو اب ایک نئی قوت سے آگے بڑھایا جا رہا ہے جس میں ہم حالی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بہتری کے آثار بھی نظر آئے ہیں مگر پرابلم بہت ہی سیریس اور بہت ہی سنسیشنل پرابلم ہے جو سامنے آئے ہیں اور سنسیشنل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم آپ کے سامنے جو معلومات رکھ رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے بیسے تو ہم پاکستانی خیرات صدقات اور حتیات دینے میں تو دنیا میں صفحے اول میں ہیں مگر ٹیکس چوری اور ٹیکس ادائیگی میں گھپلوں میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ سب سے آگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بائیس کروڑ آبادی میں بلاخر چبیس لاکھ یعنی صرف ڈیرھ فیصد پاکستانی ٹیکس فائلر ہیں اور ایک فیصد سے بھی کم افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں یہ وہ معاملہ ہے جس کو آج ہم دستویزی شباہیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ باقاعدہ سرکاری طور پر تصدیق شدہ رپورٹ ہے کہ پچھلے پانس سال میں بارہ سو اٹھاون عرب روپے کی ٹیکس کی ہر پھیری کا میگا سکینڈل ہے جس کا پردہ چاک ہوا ہے اس کے تحت جالسازی سے چار ہزار ایک سو ترانوے عرب روپے کے کاروباری منافع کو جالی اخراجات یعنی کہ کاؤسٹ آف پروڈیکشن سروسز اور جالی نقصانات میں تبدیل کیا گیا اور پچھلے پانس سال میں سالانہ دو سو بیس عرب سے لے کے تین سو چالیس عرب روپے تک کی ٹیکس چوری کر کے قومی خزانے کو مجموعی طور پر بارہ سو اٹھاون عرب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا یہ ٹیکس چوری کا ایک منظم نیٹورک ہے جس میں پہلے آمدن کو انتہائی کم ظاہر کر کے انکم ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے اور پھر جالی خریداریوں جالی سروسز سے لے کر عرب روپے ویدھولڈنگ ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے مخصوص لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں اور ان کے جالی شراختی کارٹ پر جالی انٹین نمبر جالی کیے جاتے ہیں جالی انٹین نمبر کی پچھ پر یہ سارا کام ہوتا ہے اور تشویش کی بات یہ ہے کہ دستویزی ٹیکس چوری کے اس غیر قانونی دھندے میں ایف بی آر کے ٹیکس وصولی سسٹم کے علاوہ پرال کے حکام پوری طرح سے ملے ہوئے ہیں اور یہی اس معاملے کی سب سے بڑی تشویش کا پہلو ہے ایک جانے پاکستان کے کاروباری لوگ جو کہ کاروبار بھی کیا ہزاروں کاروبار یہ کام کرتے ہیں اور دوسری جانے پہ انکم ٹیکس سے منسلکہ پرال سے منسلکہ یہ نیٹورک ہے جو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے ہر سال اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنڈ بہت ہی سیر حاصل بہت ہی دستاویزات سے بھری ہوئی رپورٹ تیار کی ہے دیریکٹری جنرل آف انٹرنل آڈٹ نے اور دیریکٹری جنرل آف انٹرنل آڈٹ کی دھماکہ خیز رپورٹ کسی بریک تھو سے کم نہیں ہے اس میں دستاویزات سے ثابت کیا گیا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار انیس کے دوران ان جالی اور نون فائلرز ویڈھولڈرز کے ذریعے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں اربوں روپے کی ٹیکس چوری کا انکشاف ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں الزام ہے کہ جالی انٹین کے ذریعے یہ ٹیکس چوری بی آر کی ملی بھگت سے ہوئی ہے اس کا احوال ہم آپ کو اس رپورٹ میں دیتے ہیں ڈائریکٹو ریٹ جنرل آف انٹرنل آڈٹ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے پانچ سال میں دسیوں ہزاروں افراد نے اکتالیس سو تیرانوے ارب روپے کی قابل ٹیکس آمدنی کو بڑے پیمانے پر سمان کی خریداری، نقصانات اور اخراجات کے طور پر پیش کیا اداد و شمار کے مطابق مالی سال دو ہزار پندرہ سے دو ہزار سترہ تک یعنی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اٹھائیس سو چوبیس ارب روپے کی انکم خفیہ رکھی گئی اس آمدنی پر تیس فیصد کے حساب سے آٹھ سو سنتالیس ارب روپے کی ٹیکس چوری کی گئی جبکہ مالی سال دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس یعنی تحریک انصاف کے دور حکومت میں تیرہ سو اٹھ سٹھ ارب روپے کی انکم کی کنسیلمنٹ کے ذریعے چار سو دس ارب روپے کی ٹیکس ادائیگی میں گھپلے کیے گئے پیس کو لوگوں کے اندر آٹھ لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں یہاں پیسے والے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں ٹیکسی نہیں دیتے ہیں آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان بچاتے ہیں جو ایف بی آر ہے جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ ٹیکسی نہیں دیتے ہیں ٹیکسی لوگنگ دیتے ہیں امانداری کرپا ٹیکس لگ جاتا ہے جو دو نمبری ہے وہ بڑے نفع کماتا ہے بھی ٹیکسی دینا تو ملک کیسے چلے گا؟ اگر ہم نے خودار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ کدھر سے آئے گا اگر ٹیکسی نہیں کٹھا ہو رہا ستر فیصد پاکستان کا جو ٹیکس ہے تین سو کمپنیز دیتی ہیں کوئی بھی یہ اگر سمجھتا ہے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح چلتا جائے ویسے نہیں چل سکتا ہے ہم نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے اگر میں پیچھے ہٹوں گا میں آپ سے اس قوم سے غداری کروں گا اس گورک دھندے میں ملبس لوگ جالی اور فرضی افراد اور جالی شناختی کارڈ نمبر اور جالی انٹین نمبر کے ذریعے خریداری دکھاتے رہے مثال کے طور پر پشاور کے شعبہ بزار میں ایک ٹائر کی دکان سے پانچ سال کے دوران اکتالیس ارب روپے کی جالی شناختی کارڈ اور انٹین نمبر پر فرضی خریداری ظاہر کی گئی یعنی افثانوی خرچوں فرضی ناموں اور جالی شناختی کارڈ کا اندھا دھند استعمال کیا گیا آمدن کو چھپایا اور خرچے بڑھا چڑھا کر ظاہر کیے گئے جبکہ پرال کے حکام نے جالی شناختی کارڈ نمبر کے استعمال پر آنکھیں بند رکھی بلکہ خود انٹین نمبر جاری کیے خیال رہے کہ مئی دوہزار سترہ میں ایف بی آر نے ٹیکس فصولی اور ٹیکس فراڈ روکنے کے لیے پرال کا سسٹم تیار کیا تھا جس کو پاکستان ریونیو آٹومیشن لیمیٹڈ نے بنایا تھا دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اکتالیس سو تیرانوے عرب روپے کی انکم کو اخراجات میں بدلنے کے لیے اس پر ایک سو بتیس عرب روپے ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی ظاہر کیا گیا دیریکٹوریڈ جنرل آف انٹرنل آڈٹ نے کبھی امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ ادائیگی بھی نہیں کی گئی ہوگی ٹیکس ریکارڈز میں عرب روپے کے گھپلوں کی نشاندہی کے بعد دیریکٹوریڈ جنرل آف انٹرنل آڈٹ نے ایف بی آر کو فوری طور پر کمپنیوں کے اثر نو آڈٹ اور پرال میں کالی بھیڑوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی سفارش کی ہے ہر لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ یہ خبر ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بریک تھو ہے اس حکومت کے دوران کہ یہ پورا معاملہ اس انداز سے سامنے آیا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سارا دن میں متعلقہ لوگوں سے بزنسمن سے اس سے منسلک ماہرین سے جو ٹیکس آڈیٹرز ہیں ان سے پرانے ایف بی آر کے لوگ ہیں ان سے باتیں کرتا رہا اور اس کے دوران یہ بات سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ کسی کے لیے یہ سیکرٹ بات نہیں ہے یہ وہ ریکٹ ہے یہ وہ ناسور ہے یہ وہ دھندہ ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کو کھا رہا ہے مگر یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے اور یہ سیکرٹ اگر تھا تو آج یہ راز افشا ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے وزیرا جبی بران خان جو کہ اس سلسلے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں ایف بی آر میں اصلاحات کا عمل بھی شروع ہوا ہے یقین ان ایف بی آر میں ایک ٹیم ایسی ہے جو اس معاملے میں بھرپور انداز سے کام کرنا چاہتی ہے مگر دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا نکلتے ہیں اس سلسلے میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں نے بات بھی کی ہے ایف بی آر سے اور جو ان کے عالی حکام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس رپورٹ میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹیشن کی ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اس کی ڈیو ڈیلیجنس کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ متعلقہ یونٹس اور زونز کو ہم یہ بھیج رہے ہیں جب متعلقہ جو افسران ہیں جو زونز ہیں وہاں پر ان معاملے کو بھیج رہے ہیں جب میں نے پوائنٹیشن کی کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹریس ہوگا جہاں پر یہ تمام دھندے ہوئے اگر وہی اس کی تحقیقات کریں گے تو یا آڈٹ کریں گے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا تو اس کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کی جڑ تک پہنچا جا سکے اور یقیناً اس میں کیونکہ بی آر کے لوگ اپنے انوالو ہیں تو اس کو بہت سوچ سمجھ کی اس کی بڑی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کی قومی میشت کو کھوکلا کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے جو بے نقاب ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہے محترم حارون اختر خان پاکستان میں ٹیکس امور کے ماہر بھی ہیں اور فارمر منسٹر فور ریونیو بھی ہیں اور یقیناً جس زمانے میں یہ ہوا حارون اختر صاحب منسٹر فور ریونیو تھے اور ہم نے دوسرے معاملے میں ٹیکس امور کے ماہر ہیں ہمارے بہت مستند جناب علی رحیم کو دعوت دی ہے جو ہمارے ساتھ کراچی سٹیوریز میں موجود ہیں حارون اختر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں نمبرز ہیں اس میں تمام آداز شمار ہیں اس میں تمام بڑی سپیسیفک پوائنٹیشن ہیں ڈاکیمنٹس ہیں یہ بہت بڑا ریکٹ ہے آپ کے لیے بھی یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے دیکھئے جی میرا تو ہمیشہ سے ایک سٹینڈ تھا کہ جو ٹیکس ایویجن ہوتی ہے وہ صرف ٹیکس کلیکٹر کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ ٹیکس پیئر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جب یہ دو مل جاتے ہیں تو یہ ساری چیز کا آغاز ہوتا ہے this is not news to me but میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر یہ آج لائم لیٹ میں آئی ہے تو اس کو سیریس لیا جائے اس پہ انویسٹیکیشن کی جائے تھرڈ پارٹی انویسٹیکیشن کی جائے اور اس کو کتاب تک پہ جائے جائے کیونکہ deterrence جو ہے سب سے بڑی چیز ہے اگر اس کے اندر کچھ لوگوں کو سزا نہ ہوئی آپ یہ فرمائیے گا کہ جب آپ منسٹر فور ریوینوی تھے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت محنت سے کام کرتے تھے کرنا بھی چاہتے تھے اس زمانے میں آپ کے کان سے بات نہیں گزری کیونکہ آج جب میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اپنے انکمز کو اپنے پروفٹس کو چھپانا اور اس کے لیے جالی ایکسپینسز دکھانا جالی خریداریاں کرنا یہ تو لگتا ہے order of the day ہے یہ مگر شاید اس level کا record آپ کے نظروں سے یا آپ کی کانوں سے نہیں گزارا گیا تھا دیکھیں جی مجھے بالکل اس چوری کا extent کا پتہ تھا اور اسی وجہ سے ہم ایک بینامی prohibition اور بینامی transaction ایکٹ لے کے آئے تھے کیونکہ جو پیسہ چوری کیا ہوئے وہ کہیں نہ کہیں تو پار کرنا ہے نا بینامی transaction ہوگی تو آپ ادھر پکڑیں anti money laundering میں tax evasion as a ransom لے کے آئے انٹرنیش اگر یہ ہنٹی کے ضرور باہر جاتا ہے تو وہاں exchange of information لے کے آئے real estate کا گھیرہ تنگ کیا گیا jewelry میں لوگ invest کرتے ہیں اس کا گھیرہ تنگ کیا گیا price bonds میں یہ لوگ invest کرتے ہیں اس کا گھیرہ تنگ کیا گیا problem یہ ہے کہ جب یہ اپنے کھاتے لے کے کسی tax officer کے پاس جاتے ہیں اور وہاں tax officer کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کتنی چوری ہو رہی ہے اور وہ اسے ایک settlement کر لیتا ہے یا agreed settlement کر لیتا ہے بالکل syndicate بن جاتا ہے لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اس میں جو بڑا شدید تشمیش ہے وہ یہ کہ PRAL سے ایسے NIC پہ جن کے numbers پہ جو کہ ridiculous ہیں آپ دیکھ لیں پوری تفصیلات ہے اس کی basis پہ NTA number issue ہوتا رہا یعنی کہ جو PRAL system جو کہ آپ نے تشکیل دیا تھا وہ بھی infected ہو گیا یہ تو بہت بڑی concern کی بات ہے آپ کی بات بلکل وجہ ہے اسی لیے NTA number جاری کرنے کا سارا process automate کیا گیا تھا اور اسی لیے automated process کے اندر اگر PRAL کے system کے دروں اس کے اندر مسئلہ کیا گیا ہے اور وہ پکڑا گیا ہے تو اب آپ نے اس کے پیچھے جانا ہے اس کو بند کرانا ہے اس window کو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں مزید کیا کیا جا سکتا ہے علی رحیم صاحب آپ بتائیے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا system ہوتا ہے لیکن اس میں جو آپ کی community کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس میں hands and gloves نہیں ہوتے بلکہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چلے یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار expenses جو ہیں بڑا لو expenses تھوڑے زیادہ کر لو مگر یہ کہ جالی complete جالی کمپنیوں کے ذریعے عربوں روپے کی مشاور کی ایک دکان کے ذریعے آپ دیکھیں ایک تالیس عرب روپے یعنی کہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے جس سے کہ ہمارے businessmen جو ہیں وہ خریداری شو کرتے ہیں اور خریداری بھی سیکڑوں عربوں کی اور ان کے بیس پر اپنی cost of production کو بڑھاتے ہیں اور اپنے جو ان پر ٹیکس لاغو ہوتا ہے اس کو کم کر کے اپنے losses بنا لیتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کمان صاحب یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ advise تو بہت سائے لوگ دیتے ہیں ان کو مگر آپ کو یہ چیز سوچتا ہوگا کرنے والا کون ہے کرنے والا there are always three parties to it the SSE himself advisor equally involved and the government tax authorities tax authorities ٹھیک ہے تینوں کا یہ ہوگا تب ہی جا کے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ over a period of time ایک ایک مثال کے طور پر آپ کو میں ایک example دے رہا ہوں کہ ایک کوئی شگر مل ہے شگر مل میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا اب ایک چیز یاد ہے کی جو شگر مل میں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر 9% recovery ہے تو اتنا profit ہوگا اور اگر 8% recovery ہے تو اتنا profit ہوگا تو وہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح manage کر کے وہی 8% 9% پہ لے آئے اس کو حالانکہ اگر زیادہ بھی ہوتا ہوگا تو وہ اسی پہ لاتے اچھا اب اس کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خرچے ڈالے اس کے اندر فالس پرانے وہ کچھ purchases دکھا دے سر خرچے تو ڈالے مگر یہ تو سیکڑو عرب روپے کے خرچے یعنی کہ ایک ایک کمپنی جو ہے وہ عربو روپے کی جالی خریداری دکھا رہی ہے میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سے example دے رہا ہوں شکر بھی یہ کر رہی ہے اسی طرح ہر ٹیکسٹائل بھی اگر یہ کر رہا ہے اور جتنے بھی ٹریڈر سے وہ لوگ اگر اس طرح کر رہا ہے تو پہ ظاہری بات ہے you need this sort of a system going on اور یہ پورا there is a full cartel of systems going on this way کہ آپ بل دے دیں گے ہم آپ کو چیک بھی دیں گے اس میں سے آپ پیسے آپ مجھے واپس دیں گے کچھ پرسنٹیج رکھ کے میرا ٹیکس بھی کر جائے گا تو تین پرسنٹ میں نے آپ کا ٹیکس کٹ لیا کہ ابھی آج مجھے ایف بی آر کے سینئر اوفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ اب ہم ان کو جہاں جاں یہ ہوا ہے وہاں بھیج رہے ہیں کہ اس کو ری چیک کرو میرا کہنا یہ تھا کہ جہاں پر یہ ہوا ہے وہ کیا ری چیک کریں گے مطلب یہ تو پورے cartelization کو further protection ہو جائے گی یہ تو یہاں پہ کوئی ہے فورم جس میں کہ independently یہ ساری چیزیں چیکی جائے ہیں ان کے انکم ٹیکس والوں کے خود کے پاس ہے investigation intelligence and investigation تو وہاں ان کو بھیجنا چاہیے وہ وہاں سے بیٹھ کے وہ اس کو چیک کریں وہاں سے چیک کر کے report ان کو نہ دے report directly دے دے ایف بی آر کو اور ایف بی آر اس کے بعد پھر appropriate action لے بس اگر میں ایک افسر بیٹھا ہوں اور میں نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہے تو اگر میں خود چیک کروں گا تو میں کیا نکالوں گا یا میرے اگر ساتھ میں جو بیٹھتے ہیں colleagues وہ تو کبھی نہیں نکالیں گے independent sources سے اگر آتا ہے ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے law میں ایک امیٹمنٹ بھی کیا کیا ہے جس کی اندر outside agencies کو involve کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو chartered accounting firms ہیں یا cost and management accounting firms ہیں اس کو آپ involve کر سکتے ہیں وہ آ کے special assignment کو طور پر دے دیں اور اگر special assignment طور پر اگر ان کو دیں گے تو وہ report نکال کے directly ان کو دے دیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے but i think independence is very important حارو رسل صاحب آپ فرمائیے گا کہ اب اس record کو بیکھ کر نہیں کرنی ہو تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے ہماری قومی دولت کو نوٹا گیا ہے یہ ہم پانس سال میں ساڑھے بارہ سو عرب روپے کی ٹیکس چوری کی بات کر رہے ہیں پہلے تو اس کی جنہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک independent فورم کے ذریعے اس کے تمام جو محرکات ہیں جو اس کے بزنسمن ہیں جو ٹیکس والے ہیں جو پرال والے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی identification ہو ان کو پھر اس کی جو بھی جو قانون کے حوالے سے ان کی جو penalties ہیں یا جو ان کو کرنا ہے ان کے ساتھ کیا جائے اور پھر آئندہ کے لیے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے تو یہ دولوں چیزیں باہم چلانی ہوں گی کامران خان صاحب بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے میں ایک منٹ میں اس کو سمارائز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر ابن اللہ وارس نہیں ہے ایف بی آر کے یہ ڈی جی انٹرنل آرڈٹ دپارٹمنٹ نے یہ کیا ہے وہ بڑا اچھا فرح لگا ہے اس نے یہ ایک ریپورٹ نکالی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی انٹیلیجنس انلین ریونیو بہت ہی آنریبل اور بہت ہی اچھا افصال لگا ہے میرا خیال ہے کہ پہلے اس کے حوالے کیا جائے ہوں کرے گا تیسری چیز یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ میں اس طرح کی چیز ہوتی تھی ہم نے اس کی منٹرنگ کری اور نائنٹی نائن پرسنٹ پل فریٹ ختم ہو گئی چوتھی چیز یہ ہے کہ اسی طرح فیک انوائز سیلز ٹیکس میں ہوتے تھے ہم نے اس کی کنڈیشن بنانی کہ انپوٹ ٹیکس آپ کو کریڈٹ ملے گا ہی نہیں جب تک وہ پیسہ بینک میں نہ جمع ہو جائے تو دیر ویز ان میز میز آرون پیسی لکھ دی ادا ہوئے دن دس پرابلم اس کو دیگزیجی ایڈ وی مست پوٹ پیپل آہ ہو رسپوسیل فوریٹ تو دیر آہ اور اس کو اگنوڑ نہیں کرنا اب یہ سامنے آگئی اور آپ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں ملک کی جو آپ کی ریپورٹ سامنے لے کے آئے ہیں میرے خیال میں ایپ بی آر کے پاس ٹولز ہے ٹاپ ٹیم اچھی آگئی ہے لوئر ٹیر کے اوپر ان کی کرپشن alarming levels پہنچ گئی ہے discretionary پاپرز بہت زیادہ دے دی ہے چوری اور زیادہ بڑھ جائے گی اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ سب سے alarming چیز آج یہ ہے بزنس ریکارڈر کی جو مین ایڈ لائن آئی ہے کہ ف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ٹو ایپ وہ 11.4 پرسن سے 9.6 پرسنٹ ہو گیا جب اس طرح کی چوری ہوگی جب اس انداز کی چوری ہوگی جب سالانہ پانچ پانچ سو عرب روپے جو ہے ایسے اوپر سے حضب کر لیے جائیں گے تو یہ تو 9 پرسنٹ کا ٹیک ٹو جی ڈی پی ریشیو تو بہت زیادہ ہے تو ایک دو پرسنٹ رہ جائے گا اس کے اس کے ہوتے ہوئے 11.4 بھی ہوتا بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز پکڑی گئی ہے اس کو اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو آپ کی کلیکشن بڑھ سکتی ہے بتائیے نا کہ ایک سمپل فول پروف طریقہ بتائیے جب چیزیں یہ ساملے آگئی ہیں کہ ایک دو چیزیں بتائیں کہ یہ فوری طور پر کریں تاکہ اس فوری طور پر تو یہ رکھیں فول پروف یہ ہے کہ لارج ٹیکس پیٹ یونٹ کی اندر کرپشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے بڑھ کم ہو گئی ہے یہ جو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور دوسری آر ٹیوز ہیں ادھر کرپشن بڑے آئی لیول کے اوپر ہوتی ہے بکوز یہ آئی پروفائل کیسز نہیں ہوتے اور اس کے اندر ساری اسیسمنٹ ملی بگت کے ساتھ ہوتی ہے یہاں اپنا فوکس کرنا چاہیے اور یہاں ڈیٹرنس کریئٹ کرنے چاہیے جو بندے پکڑے جائیں آپ اندازہ لگائیں کہ جالی شناختی کارٹ کے اوپر یا جالی کمپنی کے اوپر کچھ بندہ پکڑا جائے تو اس کو نہ چھوڑیں آپ کیونکہ وہ نام ہر اچھے ٹیکس پیئر بھی خراب کر رہے ہیں اور جب بھی پرشور آتا ہے تو وہ اچھے ٹیکس پیئر کو پکڑے جو ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں کہ انریالسٹک ڈیمانڈز کریٹ کر کے اچھے ٹیکس پیئر سے گردن پہ تنوار رکھ کے ان سے اگریڈ اسیسمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پرابلم ہے یہ پرابلم آپ نے اٹینٹفائی کیا ہے اس کے اوپر فوکس کریں اور اس کے اوپر کیئرمنٹ کو اور منسٹر کو خاص قسم ہم کا فوکس کریں اور آپ ایک مہینے کے بعد دوبارہ پروگرام کریں کہ دیکھیں یہ کس طریقے میں پہنچیں اور رحیم صاحب یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے بھی یعنی کہ یہ ہم اس اپی آر کے اندر یہ ریکٹز دیکھ رہے ہیں یہ فلائنگ انوائسز کا ریکٹ تھا اسی طریقے سے اربو روپے کھائی جاتے تھے پھر ریبیٹ کا ریکٹز تھا اسی طریقے سے اربو روپے کھائی جاتے تھے اب بھی شاید کچھ نہ کچھ چل رہا ہوں ابھی ری فرنڈز کے معاملات ہیں ایسی ہی بل بلا کے اربو روپے کھائی جاتے ہیں اب یہ تو بہت بڑی چیز ہے اس کو روکنے کا آپ کے پرسپیکٹیف سے کیا ایک سمپل طریقہ ہوئی میں کوئی بتا ہوں ابھی جو ہماری عطا صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے وہ ایکزیکل یہی ہے کہ اب اگر میں آپ کا اگر ٹیکس کٹا ہوں اور اگر میں نے جوا نہیں کرایا ہے تو جو میں سٹیٹمنٹ آخر کرتا ہوں ہر مہینہ اب تو چھے چھے مہینے پہ جاتا ہے مگر جو سٹیٹمنٹ میں جوا کراتا ہوں اس میں جب تک میں آپ کا سی پی آر نمبر نہیں ڈالوں گا تو وہ پیوٹ اپ اٹھے گا نہیں یہ انکم ٹیکس میں انہوں نے دو ہزار اٹھار سے شروع کر دیا تھا اور دو ہزار انیس سے ساری دو ہزار اٹھار میں سیل سٹیٹمنٹ سے شروع کر دیا تھا دو ہزار انیس سے اس کو شروع کر دیا تو تھوڑا بہت اس کو کنٹرل اس طرح کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنا آپ ڈاکیمنٹیشن اف اکانوی کے طرف جائیں گے جتنا زیادہ آپ جائیں گے اتنی زیادہ فائدہ ہوگا سب کو جیسے ابھی یہ لے کر آیا ہے فور ریل اسٹیٹس کے لیے لے آیا ہے اسی طرح جویلٹس کے لیے لے آیا ہے اس طرح جب تک مگر اس کو انفورسمنٹ اس ویلی نیسیسی یہ پیپر پر لے آیا ہے تو وہ تو پہلے بھی تھا اس طرح کی چیزیں مگر انفورسمنٹ نہیں تھا اب انفورسمنٹ چکے کریں گے تو ای تنگ ایل میک ایلوٹ او دیفرنس تو پاکستانز اکانومی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب علی رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں نورویٹ ٹیکس افیرز کے ایکسپرٹ ہیں جناب حالون اقتر خان ہمارے ساتھ نے سابق ملسٹر فور ریبنیو اور یہ ریکٹ اس پر سامنے آیا ہے جب ڈکٹر وقار مسعود خان کو وزیراعظم نے اپنے نشیر خاص کی حیثیت سے مقرر کیا ہے محصولات کے لیے انھی ایشیوز کے لیے اور بہت بڑا معاملہ ہے جو سامنے آیا ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کا پوزیٹف سائیڈ یہ ہے کہ ایک بڑا بریک ترو ہے سامنے آیا ہے اور اس پہ ہمیں یقیناً کریڈٹ دینا چاہیے ڈریکٹریٹ آف انٹرینل آرڈٹ کو اس کے ڈریکٹری جنرل کو جنہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے اور بہت ہی سپیسیفک رپورٹ ہے آئی ہوب کہ اس کی جڑ تک پہنچایا جائے گا اور اس کے جتنے بھی جو اس کے پلیئرز ہیں جنہوں نے یہ ٹیکس چوری کی ہے بزنس سائٹ سے ایم بی آر کی سائٹ سے جنہوں نے یہ ٹیکس چوری میں معاونت کی ہے پرال کے لوگوں کو ان سب کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا